اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لائف ان ون ٹیک چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف آج با ہم بنا رہے ہیں سموسا چنہ چاٹ جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی آنے والی ہے تمام ریسپی آپ بلکل سکپ نہ کیجئے گا پوری فل ویڈیو دیکھئے گا سب سے پہلے ہم املی کی چٹنی تیار کریں گے اس کے عذاب اچھی طرح نوٹ کر لیجئے املی کو ہم نے رات بھر پانی میں بھگوئے رکھا تھا اب املی کا پلپ ہم نے الگ کر لیا تھا اور گھڑلیاں الگ کر لیں تھی اب ایک کڑائی میں ہم املی کا پلپ ایڈ کریں گے اور اس کے اندر ہم تقریباً سو گرام کے قریب گھڑ ایڈ کر رہے ہیں اور اس کو اچھی طرح پکائیں گے تب تک پکائیں گے جب تک گھڑ اس میں اچھی طرح میلٹ نہ ہو جائے اور یہ پک نہ جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھڑ اس میں اچھی طرح میلٹ ہو چکا ہے اور یہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک بلینڈر میں نکال لیں گے آپ چاہیں تو اس کو تھنڈا کر کے بھی نکال سکتے ہیں بلینڈر میں ڈالنے کے بعد ہم اس میں باقی تمام چیزیں ایڈ کریں گے جس میں ہم ہرہ دھنیا پودینہ سبز مرچے نمک یہ ساری چیزیں ایڈ کر رہے ہیں ایک چمچ کے قریب ہم اس میں ٹماٹو کیچپ ایڈ کریں گے ایک چمچ کے قریب ہم اس میں ہشک تھنیا ایڈ کریں گے اور ڈیڑھ چمچ کے قریب ہم اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے اور اب ہم اس کو اچھی طرح بلینڈ کریں گے ہم اس کو تب تک بلینڈ کریں گے جب تک یہ ایک دوسرے میں اچھی طرح یک جانا ہو جائے تاکہ کوئی بھی پودینے کا پتہ کوئی بھی دھنیا کا پتہ ثابت نہ رہے اب یہ اچھی طرح بلینڈ ہو چکا ہے اور ہماری املی کی چٹنی بلکل اچھی طرح تیار ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھتیں گے یہاں ویسے بھی باہر نالمنٹ کمپریچر میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم ہری چٹنی تیار کریں گے ہری چٹنی کے لیے ہم نے تین جوے لسن کے لیے پدینہ اور دھنیا ہم نے حسبے ضرورت لیا ہے چار سے تین ہم نے کٹی سبز مرچے لیے اور ہم نے تقریباً آدھا کلو کے قریب دہیں لیا تھا سب سے پہلے ہم بلینڈر میں لسن، دھنیا، پدینہ، سبز مرچے آٹ کر دیں گے حسبے ضرورت ہم اس میں نمک آٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح بلینڈ کریں گے بلینڈ کرنے سے پہلے آپ اس میں تقریباً دھو گھون کے قریب پانی ضرور آٹ کر لیے جئے گا اچھی طرح بلینڈ کرنے کے بعد ہم اس کو دہی میں آٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ہڈی چٹنی بھی بلکل تیار ہو چکی ہے ہماری چٹنیاں بلکل ریڈی ہیں اب ہم چلتے ہیں سموسوں کے آٹے کی طرف سب سے پہلے ہم نے تقریباً آدھا کلو میدہ لیا تھا ایک کپ کے گریب ہم نے پانی لیا آئے سو گرام ہم نے میلٹ گھی لیا تھا اور ہم نے تقریباً ہاف آف چمچ اجوائن اور کلونجی لی تھی سب سے پہلے ہم میدے میں اجوائن اور کلونجی اور سو گرام جو ہم نے گھی لیا تھا وہ ایڈ کر رہے ہیں اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور مٹھی میں میدے کو اچھی طرح پریس کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھی طرح جوٹ چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا میدہ بلکل پرفیکٹ ہے اب ہم نے جو ایک کپ پانی لیا تھا اس سے ہم اس آٹے کو گھون دیں گے تقریباً یہ ہاف کپ پانی لگے گا کیونکہ میرا کپ بڑا ہے تھوڑا اور نیم گرم آپ نے پانی لینا ہے اس سے جو سموسیں ہیں وہ ہستہ بنتے ہیں اور گھی آپ نے استعمال کرنا ہے آئل استعمال نہیں کرنا ہم نے اس کو اچھی طرح گون لیا ہے اب ہم تقریباً اس کو بیس سے تیس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک اس کو ہم نے ریسٹ کے لیے چھوڑا ہے ہم چنے کی گریوی تیار کریں گے اس کے لیے جو جو ازا ہم نے لیا ہے آپ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا سب سے پہلے ہم چولے پر ایک کڑائی چڑھائیں گے اس میں ہم تقریباً دو پیاز لیے تھے جس کی میں نے پیوری بنا لی تھی اس کو ہم آئل میں پکائیں گے اور اس کو تب تک پکائیں گے جب تک یہ اچھی طرح اس کا پانی خوشک نہ ہو جے اور یہ براؤن نہ ہو جے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے یہ براؤن ہو چکا ہے اب میں نے اس میں ادرک اور لسن پورڈر ایٹ کیا ہے ایک ایک چمچ آپ چاہیں تو ادرک لسن پیسٹ بھی ایٹ کر سکتی ہے اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے بھونیں گے تاکہ اس کی سمیل جو ہے وہ بلکل پک جائے کچھی نہ رہے اس کو بھوننے کے بعد ہم نے اس میں ٹماتو پیوری ایٹ کی ہے تین ہم نے ٹماتو لیے تھے جس کی ہم نے پیوری تیار کر لی تھی پیوری تیار کرتے وقت ہم نے اس میں تقریباً تین سے چار سبز مرچیں بھی ایٹ کی تھی وہ بھی ہم نے اندر ہی بلینڈ کر لی تھی اب ہم اس میں سپائسز ایٹ کریں گے دو منٹ بھوننے کے بعد سب سے پہلے ہم نے اس میں سرخ مرچ ایٹ کیا ہے ایک چمچ دادر مرچ ایک چمچ آپ اپنے ذائقے کے مناسبت سے کام تیز کر سکتے ہیں حلدی چھوٹا ایک چمچ اس کے بعد ہم نے اس میں زیرہ ایٹ کیا ہے ایک چمچ آپ زیرہ پورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں خوشک دھنیا ایک چمچ نمک ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ نمک آپ حسبی ضرورت استعمال کریں کیونکہ ہر چیز میں نمک ہے اس لئے کم ہو تو بہتر ہے کالی مرچ ایک چمچ اب ان کو اچھی طرح مکس کریں گے تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے ہم اس کو دو سے تین منٹ بھونیں گے اب یہ اچھی طرح بھون چکا ہے اب ہم اس میں تقریباً ایک کپ ہم نے چنے لیے تھے جس کی ہم نے گریوی تیار کر لی تھی وہ ایٹ کر رہے ہیں آپ چاہیں تو بوائل آلو بھی ایٹ کر سکتے ہیں بعض لوگ اس میں مسور یا ماش کی دال بھی ایٹ کرتے ہیں گریوی تھیک کرنے کے لیے میں نے چنے ہی لیے تھے وہ ہی بیسٹ تھے اس کے بعد میں اس میں چنے ایٹ کر رہی ہم بوائل چنے دو سو پچاس کرام ان کو اچھی طرح مکس کریں گے اب تقریباً اس میں میں پانی ایٹ کروں گی ایک کپ کے قریب یا ڈیٹھ کپ کے قریب اور اس کو میں پانس سے چھ منٹ کے لیے پکاؤں گی جب تک اس کا پانی اچھی طرح خوشک نہیں ہو جائے گا پانی اچھی طرح خوشک ہونے کے بعد اس میں میں نے کسوری میتھی ایٹ کی ہے آپ چاہیں تو کسوری میتھی زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے تقریباً اس میں دو چمچ کے قریب ایٹ کی ہے ہماری چنے کی گریوی اچھی طرح تیار ہو چکی ہے اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور اس کو اتار لیں گے اور اب ہم سموسوں کا جو مسالہ ہے فیلنگ وہ تیار کریں گے اس کے اضاف اچھی طرح دیکھ لیجئے گا اور نوٹ کر لیجئے گا ہم نے کڑائی میں تھوڑا سو آئل لیا تھا دو سے تین چمچ اس میں ہم نے پیاز چوب کر کے ایٹ کی ہیں ان کو ہم گولڈن برون کریں گے پیازوں کو پیاز اچھی طرح گولڈن برون ہو چکی ہے اب ہم اس میں تقریباً ایک چمچ کے قریب سرخ مرچ ایٹ کر رہے ہیں اجوائن اور کالی مرچ ایک ایک چمچ خوشک دھنیا ایک چمچ نمک ایک چمچ چھوٹا سفیت زیرہ ایک چمچ کسوری میتھی تقریباً ایک چمچ سے ڈیڑ چمچ دادر مرچ ہاف چمچ حلدی ہاف چمچ اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ اچھی طرح پک چکا ہے اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور جو ہم نے آلو تین سے چار عدد بڑے لیے تھے ان کو ہم نے اچھی طرح میش کر لیا تھا بوائل کر کے اب ہم وہ اس میں مکس کر رہے ہیں اور اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جو ہم نے سموسوں کا آٹا گوندہ تھا وہ اچھی طرح تیار ہے اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائے تھے اس کے بعد ہم نے پٹیاں رول کر لی تھی پھر کٹ تیک اندر سے ہاف کر لیا تھا اب ہم ان کی فیلنگ کریں گے آپ چاہیں آپ کسی بھی طریقے سے سموسوں کی فیلنگ کر سکتے ہیں اگر آپ اتنا بڑا سموسہ رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ زیادہ چھوٹا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سائٹ سے کٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ہم باقی سارے سموسے تیار کر لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے سموسے تیار ہو چکے ہیں آدھا کلو میدے میں تقریباً بائیس سموسے تیار ہوئے ہیں اب ہم ان کو ڈیپلی فرائے کر لیں گے ہم ان کو ہلکی آنچ پر فرائے کریں گے تاکہ یہ جلے بھی نہ اور اچھی طرح یہ پک بھی جائیں ہم ان کو زیادہ براؤن نہیں کریں گے لائٹ براؤن رکھیں گے کیونکہ وہ دکھنے میں بھی خوبصورت لگتے ہیں اور وہ ہستا بنتے ہیں جب یہ ایک طرف سے براؤن ہو جائیں گے پھر ہم ان کے سائٹ چینج کریں گے سائٹ چینج کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سموسوں کا رنگ کتنا اچھا آیا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے اس سے زیادہ ہم ان کو فرائے نہیں کریں گے یہ جل جائیں گے اب ہم ایک پلیٹر میں اس کو سرف کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ہر چیز اچھی طرح تیار ہے آپ کسی بھی قسم کا سائلڈ ساتھ تیار کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سموسے کتنے ہستا بنے ہیں اب ہم اس پر چنے کی گھے وی آٹ کریں گے اور دو قسم جو ہم نے چٹنیاں تیار کی تھی املی کی کھٹی مٹھی چٹنی اور ہری چٹنی وہ ہم اس پر ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہم اس پر سلاد ایٹ کریں گے اور اس کو ہم سرف کریں گے آپ اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ thank you so much